نمسکار دوستو راج اندوستان میں آپ سب ہی کا سواگت ہے دوستو پڑوسی پاکستان کو لے کر ابھی ابھی چین سے بہت بری خبر آئی دوستو بھارت کے پڑوسی دشمن پاکستان نے بھارت کو کمزور کرنے کے لیے چین سے ہاتھ ملا کر کرز پر کرز لے کر جو بریانی اور ٹویکن کھائے اس کا خلاصہ خود چین نہیں کیا دوستو چینی میڈیا گلوبل ٹائمز کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ بھی کرز اور رہم پر زندہ پاکستان اکثر چین کے ساتھ اپنی دوستی کو پہاڑوں سے بھی اوچھا اور ساگر سے بھی زیادہ گہرا بتاتا ہے اسی سگے بھائی نے پاک کو گلام بنا کر بڑا خلاصہ کیا چین نے پاکستان کی دوستی کا صلح اپنے پرانے انداز میں دیا کیونکہ چین کے جال میں پاکستان فسا ہوا ہے کرز کے جال میں دبا ہوا ہے اور جوبا ہوا ہے اور کبھی بھی وہ دیوالیا خوشت ہو سکتا ہے کیونکہ چین نے دنیا میں جس طرح اور جس بھی دیش کو کرز دیا وہ برباد ہو گیا لیکن پاکستان اس لسٹ میں سب سے اوپر ہے اس کی وجہ ہے کہ چین کا سب سے زیادہ کرز پاکستان پر ہی ہے دوستو ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان نے اپنے دوست سے 26.6 ارب ڈالر کا کرز لے رکھا ہے جس کے چلتے پاکستان کا ہر ایک ناغرک ایک ارب ڈالر کا کرز دار ہے جبکہ پاکستان کے ناغرکوں کو تو دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی اس کرز کو چکاتے چکاتے اور اسی کارن پاکستان کی کمر بھی ٹوٹ گئی ہے اور وہ دنیا بھر میں کرز مانگتا فر رہا ہے حالات تو یہ ہو گئے کہ انیس اپریل کو سماپ ہوئے ہفتے میں پاکستان کا کل ودیشی مدرب ہنڈار کیول آٹھ ارب ڈالر رہ گیا یعنی جتنا پاکستان کا کل ودیشی مدرب ہنڈار ہے اس کا تین گناہ تو اس پر کیول چین کا ہی کرز ہے دوستو چین نے دنیا کے کئے غریب دیشوں کو اپنے کرز کے جال میں فسا رکھا ہے لیکن وہ کسی کا بھی لون ماف کرنے کو تیار نہیں ساتھی یہ بھی صاف نہیں کہتا کہ چین نے ان دیشوں کو کس شرط پر اور کتنا لون دیا سب کچھ چھپا ہوا ہے اس وجہ سے دوسرے دیش بھی ان دیشوں کی مدد کے لیے آگے نہیں آ رہے دوستو آپ کو بتا دیں پاکستان کی ہی طرح چین کے کرز کے قارن دو دیش یعنی شری لنکا اور جانبیا پہلے ہی ڈیفالٹ ہو چکے ہیں وہی کینیا اور آرجنٹینہ کا تو برا حال ہے دونوں دیشوں میں کئی دیش نے بھیک بھی دینے کو تیار نہیں اور دو وقت کی روٹی تو چھوڑیے ایک وقت کی بھی روٹی یہاں کے ناغریکوں کو نصیب نہیں ہو رہی یہی حالہ پاک کا بھی ہونے والا ہے کیونکہ اب آج چین سے جو خبر آئی ہے وہ چوکہ دینے والی ہے کیونکہ پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹر ہو سکتا ہے جبکہ چین سے کرز لے کر ان دیشوں نے اپنی ایکنومی میں تیزی لانے کی کوشش کی لیکن اب انہیں لون کا انٹریسٹ چکانا بھی بھاری پرڑھا ہے جس کے کارن مہنگائی چرم پر ہے اور کرز لے کر کرز چکایا جو رہا ہے ان دیشوں کے پاس ہیلتھ کیر سوشل سرویسز اور سبسیڈی کے لیے پیسہ نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دیں چین نے وکاس اور بہتر ہوروں کے پاس پہنچانے کے لیے کتنے دیشوں کی سرکار اور اکمرانوں کو کرز دیا ان کا کیا حال ہے آج ہم آپ کو ان سے روبرو کرواتے ہیں دوستو چین سے سب سے زیادہ کرز لینے والے دیشوں کی لسٹ میں پاکستان کے بعد دوسرے نمبر پر انگولہ ہے اس افریقی دیش نے چین سے اکیس ارب ڈالر کا کرز لے رکھا ہے تیسے نمبر پر فری لنکا اس کے دیوالیا ہونے کے ساتھ ساتھ تھو تھو کراتے گمبیر آرتک سنکٹ آپ دیکھ چکے ہیں اور آج بھی وہ اس سے جونج رہا ہے فری لنکا نے چین سے 8.9 ارب ڈالر کا کرز لے رکھا ہے اس کے بعد کے نیا 6.7 ارب ڈالر جامبیا 6.1 ارب ڈالر بنگلہ دیش 6.1 ارب ڈالر لاوس 5.3 ارب ڈالر مصر 5.2 ارب ڈالر نائزیریا 4.3 ارب ڈالر کمبوڈیا 4.0 ارب ڈالر بیلالوس 3.9 ارب ڈالر آئیوری کوسٹ 3.9 ارب ڈالر کیمرون 3.8 ارب ڈالر ساؤت ایفریکا 3.4 ارب ڈالر ریپبلیکن آف کانگو 3.4 ارب ڈالر برازیل 3.4 ارب ڈالر منگولیا 3 ارب ڈالر ارجنٹینہ 2.9 ارب ڈالر لے کر چین کے کرز کے جال میں فسا ہوا ہے جیسے آپ نے اپنا گھر یا بزنس کرز لے کر شروع کیا یا بنایا اور پھر آمدنی نہیں ہونے کے کرنڈ کرز دینے والے نے نیلام کر لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا یہی حال اب چین سے کرز لینے والے دیشوں کے ہونے والے ہیں جس میں پاکستان کا نام سب سے اوپر ہے دوستو ورلڈ اسٹریٹس ریپورٹ بڑھ بولے پاکستان اس کے حکبران کی پول کھول چکا ہے اس کے بعد آپ پاکستان کی سرکار کو وہاں کی عوام کھلے عام نواز شرکار کو کوس رہی ہے اور کھری کھوٹی بھی سرا رہی ہے دوستو اس ورے خبر پر آپ کی کیا رہا ہے کبیٹ باکس میں ہمیں جلدی بتائیں ہیدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بالائکن دبا کر ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خبر اچھی لگنے پر لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اگلی تازہ خبر کے ساتھ ہم جلدی آپ کے بیچ حاضر ہوں گی تب تک کیلئے نمسکال جائے ہند